بسم اللہ الرحمن الرحیم ہند کی وفات کے بعد ایک عرصے تک اس ملک کے باشندے بھت پرست نہ تھے اس وقت ہندوستان میں استعمال ہونے والے بکرمی کلینڈر کے آخاز سے سات سو سال اور آج سے انتیس سو سال پہلے راجہ سورج کے زمانے میں ہندوستان میں بھت پرستی کا آخاز ہوا دوستو ظہور اسلام سے پہلے کے پندرہ سو سالوں میں ہندوستان میں بھت پرستی نے اتنی ترقی کی کہ ان پندرہ سو سالوں میں ہندوستان میں خداوں کی تعداد تین کروڑ تیس لاکھ تک جا پہنچی اس زمانے میں یہ بھت پرست اپنے خداوں میں اضافہ بھی کرتے رہے اور سات سات بھت پرستی کے نئے نئے انداز بھی مرتعرف کراتے رہے جن میں کاماکیا کے مندر میں تری پورا سندری کے جسم کے آزا کی پوجہ ہو یا پھر کھجی رہو کے مندروں پر کامک کے مزامین لکھے ہوں کو دیکھ کر مارڈرن ہندو خود کو نہ صرف بھت پرست متعرف کراتے شرماتے نظر آتے ہیں بلکہ قریب قریب بھت پرستی سے بیزار دکھائی دیتے ہیں دوستو ہندووں کے عقائد کے مطابق پانی پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اسی سوچ کی وجہ سے ہندوستان سے باہر ہندو کبھی تجارت کے لیے نہیں نکلے جبکہ دوسرے ملکوں کے تاجر تجارت کی غرض سے ہندوستان آتے رہے جن میں عرب اور یورپین تاجر ہندوستان میں آئے مگر ہندوستان کے تاجر کبھی ہندوستان سے باہر نہیں گئے دوستو بنگلہ دیش ہندوستان سری لنکا نپال برما اور بھٹان کے ہندو جو دوسرے ممالک میں مقیم ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ ہندو ہیں کیونکہ ہندوستان میں کئی ایک ایسے مندر ہیں جو کہ بزاعت خود بدپرستی کی بدترین مثال ہیں ہندو اپنے ہی ہندو بھائیوں کے ڈر سے ان پر تنقید بھی نہیں کر سکتے اس پر علمیہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ ان مندروں میں جانے پر پبندی لگاتی ہے تو ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی سپریم کورٹ کے ان احکامات پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کرتی ہے کہ یہ ہندو دھرم کی روایات ہیں ہم ان پر پبندی نہیں لگا سکتے دوستو جدید دور میں کسی بھی چیز کی گہرائی تک جاننا کوئی مشکل نہیں موجودہ ہندوستان ہو یا ماضی کا ہندوستان اس میں علم حاصل کرنے کا حق صرف برہمن کو ہی ہے برہمن کے علاوہ کسی ہندو کی بات نہ مانی جاتی ہے اور نہ ہی کسی غیر برہمن کو بات کرنے کا حق حاصل ہے عوام جتنا انپڑ یا علم سے دور رہے گی اتنا ہی برہمن کا کاروبار ترقی کرے گا برہمن کے اس دندے کا آپ اس ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے شہر تریوندر کے پدم ناب سوامی مندر میں پڑے سونے کی مالیت دس خرب یعنی ایک ہزار ٹریلین روپے ہے اس مندر پر ہر روز آنے والے نظرانیں اس کے علاوہ ہیں اتنی بڑی مالیت کا مالک برہمن یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ برہمن کے علاوہ کوئی دوسرا علم حاصل کرے اور یہ دولت برہمن سے کسی عام ہندو کو ٹرانسفر ہو جائے ہندوستان میں دولت اور علم پر برہمن کی اجارہ داری کے بدلے ہندوستان سے باہر شفٹ ہونے والے ہندو اس پوجہ پارٹ کے نظام سے دور ہو چکے ہیں دوستو راجہ سورج سے لے کر راجہ وکرمہ تک کے درمیان کے سات سو سالوں میں ہندوستان پر بارہ حکمرانوں نے حکومت کی ہے ان میں لہراج نے چھبیس سال کے دار برہمن نے انیس سال راجہ شنکل نے چونسٹ سال حکومت کی دوستو راجہ شنکل ہندوستان کا وہ پہلا حکمران ہے جس نے ہندوستان کی آرمی میں پہلی بار ہاتھیوں کو شامل کیا اور ان کی افضائش کے لیے علاقے مقرر کیے اس وقت کی اس کی آرمی میں چار ہزار ہاتھی شامل تھے دوستو راجہ برہٹ نے اکیاسی سال ہندوستان پر حکومت کی اور راجہ برہٹ نے موجودہ دینہ زلجلم کے قریب کلہ روتاس کی بنیاد رکھی مہراجہ کچھوہا نے چالیس سال ہندوستان پر حکومت کی راجہ کی دار نے ترتالیس سال اس ہی ہندوستان میں حکومت کی راجہ کی دار کے زمانے میں ایران کے حکمران رستم کی وفات کی وجہ سے اس نے ایرانی علاقے پر حملہ کر کے بھیرہ کو واپس ہندوستان میں شامل کیا تھا قید راج کی وفات کے بعد راجہ جہ چند ہندوستان کو حکمران بنا راجہ جہ چند نے ہندوستان پر ساٹھ سال حکومت کی راجہ جہ چند کی وفات کے بعد اس کے بھائی راجہ دہلو نے ہندوستان کی حکومت سنبھالی اسی راجہ نے اپنے نام پر موجودہ دہلی کی بنیاد رکھی راجہ دہلو اور راجہ فوس جسے راجہ پورس بھی کہا جاتا ہے کہ درمیان ہندوستان کی حکمرانی پر قبضہ کے لیے کنوج کے مکان پر لڑائی ہوئی اس لڑائی میں راجہ دیلو گرفتار ہوا اور اسے کلہ روتاس میں قید کر دیا گیا جہاں راجہ دیلو اپنے زندگی کے باقی ایام اسیرے میں گزارتا ہوا فوت ہو جاتا ہے دوستو راجہ فو پر الیکسینڈر تھری یعنی سکندر حملہ کرتا ہے راجہ فو کو راجہ پورس بھی کہا جاتا ہے راجہ پورس اور الیکسینڈر تھری کی لڑائی اپنی نویت کی منفرد لڑائی تھی جب سکندر قابل سے ہندوستان کی طرف کوچ کرتا ہے تو راجہ پورس اس کے مقابلے کے لیے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہندوستانی فوج کو دفاعی پوزیشن میں ڈپلائے کرتا ہے دوستو جنگ میں انفرادی بہادری اپنی جگہ پر اہم ہوتی ہے مگر فوجی نکتہ نظر سے کچھ اقدامات زیادہ اہم ہوتے ہیں ان میں سے ایک فیکٹر دستوں کے درمیان گہرائی کا بھی ہوتا ہے دوستو میدان جنگ میں اگر کوئی کمانڈر دستوں کے درمیان گہرائی کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر اسے تاریخ میں راجہ پورس ہی کہا جاتا ہے راجہ پورس نے اپنی فوج کو دریاء جیلم کے بائیں کنارے کے اتنا قریب ڈپلائے کیا کہ سکندر کی فوج دریاء میں ہی تھی کہ راجہ پورس نے سکندر کی فوج پر تیر برسانے شروع کر دیئے اس کے جواب میں سکندر کی فوج کو کور اپ دینے والے تیر انداز چونکہ بلندی پر تھے اس لیے سکندر کے وہ دستے جو دریاء میں کودے تھے وہ پورس کے تیروں کی زد میں آئے بینا دریاء کے بائیں کنارے پر پہنچ گئے فرنٹ پر لڑنے والے پورس کے دستے ان کا مقابلہ نہ کر سکے دن بر چھڑپن لگی رہی شام تک سکندر کی کافی فورس دریاء کے بائیں کنارے پر اتر چکی تھی رات کے ابتدائی حصے میں الیکزنڈر تھری کے دستوں نے آگ لگے تیر جب پورس کی کمین گاہوں میں پھینکے تو راجہ پورس کی ملٹری کے ہاتھی بدک گئے اور جس طرف ان کا مو آیا بھاگ نکلے ہاتھیوں کے اس طرح بھاگنے کی وجہ سے راجہ پورس کے بہت سارے فوجی ان کے پاؤں سے کچھ لے گئے اور یہ سب کچھ اس لی ہوا کہ راجہ پورس نے اپنی ساری ملٹری اتنی قریب قریب ڈپلائے کی تھی کہ اس ایمرجنسی میں نہ تو اسے پراب پر مو کر سکتا اور نہ ہی اس سے کام لے سکا اس کے بدلے میں ناکام بھی ہوا اور گرفتار بھی ہوا دوستو رومن آج بھی اس جیت پر فخر کرتے ہیں الیکزینڈر 3 کے کیمپ کا مشاہدہ آج بھی جلال پر شریف میں چمکون ویلی کے داخلی رستے پر کیا جا سکتا ہے دوستو کیوڑا کی نمک کی کان بھی الیکزینڈر کے فوجی دستوں میں شامل ایک دستے نے دریافت کی ہوا کچھ یوں کہ رات کے اندیرے میں دستے کے گھوڑوں نے جب یہاں ریسٹ کے دوران زمین پر پتھر گھانے شروع کر دیئے جسے دیکھ کر گھوڑ سوار حیران ہوئے اور صبح و روشنی میں جب ان پتھروں کا مشاہدہ کیا تو ان کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ پتھر نہیں ہے بلکہ نمک کھا رہے تھے دوستو جس طرح تاریخ میں راجہ پورس کے ہاتھی مشہور ہیں اسی طرح تاریخ میں راجہ پورس اور الیکزینڈر کا مقالمہ بھی بڑا مشہور ہے گرفتاری کے بعد جب راجہ پورس کو الیکزینڈر کے سامنے کھڑا کیا گیا تو الیکزینڈر نے راجہ پورس سے پوچھا کہ بتاؤ تیرے ساتھ کیا سلوک کروں اس پر راجہ پورس نے جواب دیا کہ وہی سلوک جو بادشاہ بادشاہوں سے اس قسم کے مواقعوں پر کرتے ہیں راجہ پورس کے اس جواب پر اسکندر نے اسے ہندوستان کی حکمرانی پر بحال کر دیا اور خود سندھ اور ایران کے راستے واپس چلا گیا یہ آج یعنی بیس سو بیس سے تیس سو بیالیس سال پہلے کا واقعہ ہے اس واقعے کے بعد راجہ پورس نے ہندوستان پر مزید پچاس سال تک حکومت کی دوستو راجہ پورس نے ہندوستان پر کل ترہتر سال حکومت کی راجہ پورس کی وفات کے بعد راجہ سنسیار ہندوستان کا حکمران بنا راجہ پورس کی جنگی مہمات میں شامل ہونے کی وجہ سے راجہ سنسیار نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اس کے خوف سے اس نے کسی بھی قسم کی مزید کوئی بھی مہم جو ہی جو ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کی سنسیار نے ہندوستان پر ستر سال تک حکمرانی کی راجہ سنسیار کے وفات کے بعد ہندوستان راجہ پورس کے بھانجے راجہ جنہ کے قبضے میں آیا ہندوستان میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ راجہ پورس کے اس بھانجے نے ہندوستان پر لگ بگ نوے سال حکومت کی راجہ جنہ کے وفات کے بعد ہندوستان کی قسمت میں ایک ایسا حکمران آیا جو اپنی آدات اور نت نیا مظالم کی بنا پر کنوز شہر میں اکیلا رہ گیا اس کے مظالم سے تنگ آ کر لوگ کنوز شہر سے نکل مکانی کر گئے اس کے زمانے میں مرکزی حکومت کو ٹیکس دینے والے تمام باغی ہو گئے اور ٹیکس دینے سے انکار کر دیا ہندوستان کی تاریخ اس حکمران کو کرپان چند کے نام سے چانتی ہے راجہ کرپان چند کے مظالم سے ہندوستان کے باسیوں کو وکرمہ نے ازاد کرایا اور ہندوستان میں اسلاحات کر کے ہندوستان کے باسیوں کے لئے آسانیاں پیدا کی راجہ وکرمہ نے ہندوستان کو موجودہ جاری بکرمی کلنڈر دیا جو کہ راجہ کی وفات سے جاری ہوا وکرمہ نے بھارت کا شہر اجین تعمیر کرایا راجہ وکرمہ ایک فوجی جڑپ میں مارا گیا راجہ وکرمہ نے ہندوستان پر چوہتر سال تک حکومت کی راجہ وکرمہ کے بعد راجہ بھوج ہندوستان کا حکمران بنا راجہ وکرمہ ہندوستان کا وہ پہلا حکمران ہے جس نے کسرت ازدواج یعنی بڑی تعداد میں بیویوں کی ہندوستانی بادشاہوں کے ہاں بنیاد رکھی راجہ وکرمہ سال میں دو نئی شادیاں کرتا اور اس نے ہندوستان پر پچاس سال حکومت کی راجہ وکرمہ کی وفات کے بعد راجہ بھاسدیو ہندوستان کا حکمران بنا ہندوستان کا مشهور شہر کالپی راجہ بھاسدیو نے عباد کیا راجہ باسدیو نے ہندوستان پر ستر سال حکومت کی راجہ باسدیو کی وفات کے بعد راجہ رام دیو راٹھور ہندوستان کا حکمران بنا راجہ رام دیو راٹھور نے سوالک کے راجہ کمائیوں جس کے گھرانے کے پاس گزشتہ دو ہزار سال سے حکمرانی چلی آ رہی تھی حکمرانی چھین لی اور کمائیوں کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا راجہ رام دیو راٹھور نے جمعوں کو بھی اپنے ملک کا حصہ بنایا جمعوں فتح کرنے کے بعد راجہ رام دیو دریائے جیلم کے کنارے کنارے دریائے شور کے راستے کنوج پہنچا راجہ رام دیو راٹھور نے چرنجہ سال ہندوستان پر حکمرانی کی راجہ رام دیو راٹھور کی وفات کے بعد پرتاب چند ہندوستان کا حکمران بنا اس راجہ کی سیاست پر کمزور گرفت کے باعث ہندوستان کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا دوستو راجہ وکرمہ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان پر حکمران تھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہندوستان میں نہ تو عیسائی تبلیغ کے لیے آئے اور نہ ہی ان سے پہلے یہودیوں نے تبلیغ کے لیے ہندوستان کا رخ کیا حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے سے تلوح اسلام تک یہ علاقہ ہر قسم کی بدمنی کا مرکز رہا پہلی صدی ہجری میں عرب تاجروں کے بچوں اور بیویوں کو قید سے ازاد کروانے کے لیے اسلامی فوج نے ہندوستان میں حملہ کیا دوستو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہندوستان میں آنے والی اسلامی فوج کا کمانڈر سترہ سالہ نوجوان محمد بن قاسم تھا محمد بن قاسم نے جب ہندوستان میں قید عرب تاجروں کی بیویوں اور بچوں یعنی خواتین اور بچوں کو ازاد کرا لیا تو اس کے ساتھ ہی راجہ داہر کے گھر کی خواتین کو گرفتار کر کے ان تاجروں کی خواتین کے ساتھ خلیفہ کے پاس روانہ کر دیا جب یہ سب خواتین خلیفہ کے دربار میں پہنچیں تو راجہ داہر کی بیٹی نے خلیفہ کے سامنے محمد بن قاسم پر الزام آیت کیا کہ محمد بن قاسم نے مجھے خلیفہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے مجھ سے خود استفادہ کیا ہے اور بعد میں مجھے ادھر روانہ کیا ہے میں راجہ کی بیٹی ہوں اور مجھ پر پہلا حق خلیفہ کا ہے لہٰذا یہ میرے ساتھ نائنصاف ہی ہوئی ہے میرے ساتھ انصاف کیا جائے اس پر خلیفہ نے ہندوستان میں لشکر کو حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو اونٹ کی کال میں بند کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے قاسدوں کے روانہ ہو جانے کے بعد خلیفہ کے اس حکم پر راجہ داہر کی بیٹی نے خلیفہ سے سوال کیا کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا جبکہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا جس پر خلیفہ نے راجہ داہر کی بیٹی سے سوال کیا کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی اس پر راجہ داہر کی بیٹی نے کہا کہ محمد بن قاسم اور اس کی فوج نے میرے والد اور میرے رشتداروں کو قتل کیا ہمارا راج ختم کیا میں تو ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی جس دشمنی کی منا پر میں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر اسے عبرتناک سزا دلا دی دوستو اس سے پہلے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ یہاں پہنچے محمد بن قاسم سے پہلے حجرت کے اٹھائیسویں سال عبداللہ بن آمر نے فارس پر حملہ کیا یہ حملے دو سال تک جاری رہے ان حملوں میں حسنین کریمین بزات خود شامل تھے اور ان ہی حملوں میں جناب حسنین کریمین موجودہ ایران کے شمالی صوبہ گلستان کے گورگان شہر جسے اس وقت استراباد کا آ جاتا تھا تک تشریف لائے حجرت کے اکتیسیویں سال میں مکران، غزنی، حرات اور بلخ شہر اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے تھے دوستو چوالیس حجری میں جب قابل فتح ہوا اسی زمانے میں مسلم کمانڈرز نے ہندوستان کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ہندوستان کے لوگوں کے انکار پر ان سے جنگ بھی کی بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے اسی دور میں مسلمان ملتان اور پشاور کے درمیانی پہاڑی علاقہ جسے کوہ سلمان کہا جاتا ہے میں آباد ہوئے اس علاقے میں آباد ہونے والوں میں خالد بن عبداللہ بھی شامل تھے خالد بن عبداللہ کے دو نواسے جن میں سے ایک کا نام لوڈی اور ایک کا نام سور ہے لوڈی اور سور خاندان کے بانی ہیں افغانستان کے راستے ہندوستان میں پہلے سے آنے والے مسلمانوں نے محمد من قاسم کے ساتھ آنے والی اسلامی فوج کی موامنت کی ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر راجہ اجمیر اور راجہ لاہور نے ایک اتحاد بنا کر نہ صرف مسلمانوں کا ہندوستان میں مقابلہ کیا بلکہ خلج غور اور قابل تک ان کا پیچھا بھی کیا ان جڑپوں کا آپ اس بات سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں صرف پانچ ماہ میں ستر جڑپیں ہوئیں ان کے بدلے میں دریہ سندھ اسلام اور کفر کے درمیان سرحد بن کر رہ گیا کوہستانی مسلمان ہندوستان میں سب سے پہلے پتنا میں عباد ہوئے اس وجہ سے ان کو پتھان پکارا جانے لگا دوستو تاریخ فرشتہ پارٹ فائف میں انشاءاللہ بات ہوگی علب تگین سبک تگین اور سلطان محمود غزنوی کی تب تک اپنے میزمان محمد اسلم کو اجازت دیں اللہ حافظ